پوزیشن تو خاموش ہے یہ مافیا کون ہے اس پر بھی سوالات جنم لے رہے ہیں مریم اورنگزیب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے اس بیان پر رب عمل کا اظہار بھی کیا ہے معاملات افاوت تفہیم سے حل کرنے کی بجائے وزیر آزم کا بیان انتہائی غیر ذمہ دھرانہ ہے انہوں نے عدالتی فیصلے کو اندرونی اور بیرونی مافیاز کے لیے مایوسی قرار دیا ہے وزیر آزم کے بیان کے فوری بعد اب ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کہہ رہی ہے کہ عمران صاحب درخواست سپریم کورٹ نے سنی فیصلہ عدالت نے دیا ہے اب آپ کس کو مافیا کہہ رہے ہیں وضاحت کریں یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تائناتی پر متفق نہیں ہو سکی اس قانون سازی پر اتفاق رائے کر لے گی کیا قانون سازی کا یہ معاملہ خوش اسلوبی سے آگے بڑھے گا مساکہ معیشت کے ناروں کے باوجود میمبران پارلیمنٹ معاشی معاملات پر ایک پیچ پر نہیں ہی آسکے عدالتی حکم پر عمل درامت کر لیں گے وزیر آزم کے بیان کے بعد آپوزیشن جماعتوں کو اعتماد میں لیا جا سکے گا یہ تمام تر سوالات اپنی جگہ پر موجود ہیں اسی معاملے پر بات کریں گے اس وقت سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت دن تک یہ معاملہ جو ہے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق کا عدالت میں زیر بحث راب عدالت نے معاملہ پارلیمان کے سپورٹ کر دیا ہے قانون سازی یقیناً وہاں پر ہونی ہے اب قانون سازی کے اندر یقیناً آپوزیشن کا بھی رول ہے آپوزیشن اپنا رول پلے کرے گی آج وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب خطاب کے دوران کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ جو اداروں میں تصادم کرانا چاہتے ہیں یقیناً انہیں مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور اندرونی اور بیرونی مافیاس کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا آپوزیشن تو اس تمام تر معاملے کے دوران خاموش رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر آزم کا اشارہ کس کی جانب ہے کون تصادم کرانا چاہتا ہے اداروں کی ماہ بین یہ اندرونی اور بیرونی مافیاس کون سے ہیں منی لانڈرنگ کی حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو کس کا ذکر کر رہے ہو دو لوگ دو طرف اشارہ ہے ایک ہے اشارہ نہیں ہے پوری پوری بات ہے پہلا ہے بھارت جس طرح سے بھارت نے تاک لگائی ہوئی تھی اور دیکھ رہا تھا کہ کسی طرح سے انسٹیٹیوٹس جو ہیں آپس میں کلیش میں چلے جائیں تصادم ہو جائیں آج بھارت کو وہ کی کھانی پڑی دیکھا جو پیغام گیا وہ گیا کہ پاکستان کی عدالتیں پاکستان کی افواج پاکستان کی حکومت پاکستان کا میڈیا پاکستان کی عوام سب ایک پیج پر ہے تو اس کو ناکامی ہوئی بھارت کو دوسرا جو مافیا ہے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ گندے انڈے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے غریب کو غریب سے غریب تر کیا اور خود امیر ہوئے جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے منی لانڈرنگ کی جنہوں نے اس ملک میں مل کے دس سال میں وہ کیا کہ پاکستان کی اکانومی کا دیوالیا نکالا اور خود امیر ہوئے بیرون نے ملک پراپٹیز بنائی یہ وہ مافیا ہے اور جہاں تک آپ نے لیجسلیشن کی بات کی ہے پہلی وقت ایکٹ آف پارلیمنٹ میں آپ کو سادہ اکھریت چاہیے اگر نہیں بھی ہے اور آپ کو ٹو تھر مجورٹی پہ جانا بھی پڑے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور باقی پولٹیکل جو پارٹیز ہیں اپوزیشن کی اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ سنزیدگی سے کام کرتے ہیں کمیٹیز کے اندر بھی لیجسلیشن بزنس کے اندر بھی لیکن کچھ گندے انڈے ہیں جو کہ آتے ہیں پارلیمان میں صرف اپنے لوگوں کو تھانوں سے چڑھوانے کے لیے فیصل جاوید صاحب اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ اتنا آسان ہے تو رکومت کو صدارتی آرڈیننس کیوں لانا پڑتے ہیں صدارتی آرڈیننس بہت سی عوام ہیں عوام کی وہ لیجسلیشن جو بڑی ضروری ہوتی ہے اور جس پہ عوام ویٹ کر رہی ہوتی ہے وہ ہی اپوزیشن پارٹیز کرتی کہ سارا وقت اپنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں اور جب حکومت کی باری آتی ہے وزراء کی تو شور شرابہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹری پروسس ٹھیک طریقے سے نہیں جلتا حکومت اور اپوزیشن سیم پیج کی اوپر نہیں ہوتے تب ہی تو ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو آسان کہہ رہے ہیں مشکل ہو جاتا ہے صدارتی آرڈیننس لانے پڑتے ہیں اپوزیشن کو ساتھ چلانے کے لیے حکومت پھر سجیدہ دکھائی کیوں نہیں دے رہی سر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے دوروں میں زیادہ صدارتی آرڈیننس آئے تھے تو آپ کیا کہیں گے ان کے ہاں تو فرینڈی اپوزیشن تھی کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ میری بات اگر تامل سے سنیں گے تو میں آپ کو جواب دے سکوں گا اگر آپ میری بات پوری ہو جائے میں آپ کو جو اتا رہا ہوں جی بہت بہت شکریہ آپ کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسلیٹر بزنس میں پارلیمنٹ کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے زیادہ تر لوگ ہیں جو کہ بہت سنجید کیسے کام کر رہے ہیں کچھ گندے ہندے ہیں جو شور شرابہ کرتے ہیں تو اس لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر ٹو تھرڈ میجارٹی بھی چاہیے ہو تب بھی پرابلم نہیں ہوگا ملکی مفاد کے لیے ہم سب پاکستانی ہیں اور سب نے پاکستان کی خاطر چیز کرنی ہے اس سے کتائے نظر کے آپ کس پولٹیکل پارٹی سے فیصل جاوید صاحب الیکشن کمیشن کے دو میمبران کی تقروری کا معاملہ ہے سیر اور بڑے عرصے سے لنگر آن ہو رہا ہے فارن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے الیکشن کمیشن یقیناً ایک ادارہ ہے اگر مضبوط نہیں ہوگا دو ایمپورٹن میمبران کا تقرور نہیں ہوگا پھر چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یہ تمام طرح معاملات اپوزیشن اور حکومت نے مل کر دیکھنا ہے نا سر ایک پیج پہ ہوں گے تو یہ تقروری ہو پائے گی نہیں ہو پا رہی تو یقیناً ان کو ایک پیج پہ ایک ٹیبل پہ بٹھانا تو پڑے گا نا سر آپ بے فکر ہو جائے اگر آپ چور کو چور اور ڈاکو کو ڈاکو دی کہیں گے تو کیا کہیں گے وہ جو گندے انڈے ہیں وہ تو گندے انڈے ہیں باقی بھی تو لوگ ہیں نا کیا پیپلز پارٹی اور ایم ایل این میں صرف پانچ لوگ ہیں باقی بھی تو لوگ ہیں نا وہ تو کام کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں اپوزیشن تو یقیناً جب آپ بھی اپوزیشن میں تھے تو آپ تو حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے تھے تنقید کے نشتر برساتے تھے اور پارلیمنٹ سے باہر بھی کرتے تھے اگر آپ اپوزیشن کر رہی ہے تو حکومت کا کام تو یہ نہیں ہے نا کہ تنقید کے برائے تنقید ہو وہ بھی تنقید کریں یا خان صاحب تقریر کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کر دیں کہ جو اپوزیشن کو ناگوار گزرے اور اپوزیشن جو ہے اس کے اوپر وائیکارٹ کر دیں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اپنا پاسٹیف رول پلے کرنا چاہیے نہیں نہیں تصریح کرتے تھے یہ کنسٹرکٹیف اپوزیشن ہوتی ہے یہ لوگ بھی وہی کریں کنسٹرکٹیف اپوزیشن کریں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور جہاں تھا کہ عمران خان صاحب کی بات رہی تو وہ تو ظاہر ہے چور کچھ اور ہی بولیں گے اور جامعہ مسجد کے امام تو نہیں بولیں گے ٹھیک ہے فیصل جاویز صاحب اب اس معاملے کے اندر آپ کو اس کا فیوچر کیا دکھائی دے رہا ہے یقیناً یہ معاملہ پارلیمان کے اندر آنا ہے وہاں پر قانون سازی ہونی ہے اور اس کے بعد یقیناً مدت ملازمت کا تائین بھی ہونا ہے تو اس حوالے سے یہ سب چیزیں سب سے پہلے تو آپ کی حکومت نے تیہ کرنی ہے اور اس کے بعد پارلیمان کے اندر لے کے آنی ہے آپ کی حکومت اس پر کیا غور کر رہی ہے کہ مدت ملازمت کے حوالے سے اب کیا ٹینور کیا ڈوریشن جو ہے وہ سیٹ کی جائے گی گورمنٹ کی طرف سے اور اس کو پھر آپ پارلیمان کے اندر لے کے آئیں گے نہیں اس میں ظاہر ہے بیٹھیں گے اور اس میں تیہ کریں گے اور پارلیمان میں جب آئے گی تو مسئلہ نہیں ہوگا یہ یہ ٹو تھرڈ مجارٹی سے بھی اگر ضرورت پڑی تو پاس ہو جائے گا کوئی اشیو نہیں ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت بہت شکریہ فیصل جاوید صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے پاکستان تیری کے انصاف کے رانوما سینیٹر فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بہت آسان ہے اور حکومت ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ یہ قانون منظور کرا لے گی یقیناً اگر ایکٹ آف پارلیمنٹ اتنا آسان ہے تو پھر سوال ہمارا بڑا ہی سادہ سا ہے جو ہم نے فیصل جاوید صاحب کے سامنے بھی رکھا ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آسان ہے تو صدارتی آرڈنس حکومت کو کیوں لانا پڑتے ہیں اگر قانون سازی کامل اتنا آسان ہے تو پھر ان دا فلور آف دا ہاؤس جو معاملہ چل رہا ہے آپوزیشن نالا نالا دکھائی دیتی ہے چیف الیکشن کمیشنر کا معاملہ آنے والا ہے الیکشن کمیشنر کے دو میمبران کی تائیناتی ان کی تکروری کا معاملہ ہے وہ بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے اس تمام تر پروسس کے لیے کہ قانون سازی کا مرحہ آگے بڑھے قانون سازی آگے چلے اس کے لیے اپوزیشن جماعتوں کو ٹیبل پر بٹھانا پڑے گا ان سے بات کرنا پڑے گی اس وقت دیگر سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قانون سازی کے اس عمل کو جلد مکمل کریں یا ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو قوم کے مستقبل یعنی پیسٹ پیسٹ نوجوانوں کی پارلیمنٹ کے دروازے پر دستک کی بات کریں گے